یہ جو سلسلے شروع ہوئے ہیں یہ سارے سلسلے کا جو منبع ہے جو ابتدا ہے جہاں سے یہ شروع ہوئے ہیں یہ سارے سلسلے جس سے شروع ہوئے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی ذات مبارک ہے سبحان اللہ سب سے بڑا ولی سب سے بڑی شان سب سے بڑا ولی حضرت علی علیہ السلام ہیں جو حضرت علی کو نہیں مانتا جو ان کی شان کا منکر ہے وہ نہ تو ولی ہو سکتا ہے نہ وہ مومن ہو سکتا ہے سبحان اللہ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انشاءات فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو سات حرف میں یعنی سات قرآت میں نازل فرمایا اور ہر حرف کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے کسی کو اللہ نے ظاہر عطا کیا کسی کو اللہ نے باطن عطا کیا لیکن جب باری علی کرم اللہ وجہ القریم آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے حضرت علیہ کی جھوڑی میں ظاہر بھی ڈال دیا باطن بھی ڈال دیا سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ نے جب کہا آنا مدینہ دل علم و علی جن بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی کے پاس ظاہر اور باطن کے تمام علم جمع کر دیئے سبحان اللہ اب جو علم لدنی ہے اس کا وہ بھی حضرت علی کے پاس ہے اور جو علم ظاہر ہے وہ بھی حضرت علی کے پاس ہے جو ولی بنے گا وہ حضرت علی کی درگاہ سے بنے گا جو علی حضرت علی کو نہیں مانے گا نہ وہ ولی ہے نہ وہ مومن ہے حضرت علی کرم اللہ واجوہ کریم کی ذات مبارکہ سے یہ سارے سلسلے شروع ہوئے ہیں اور پھر جو ولی بن جاتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے اب اس نیک بندے کے لیے جب انسان خیال کرتا ہے مولا اتنے تیرے بندے ہیں اب سمجھ نہیں آتی ان بندوں میں تیرے ولی بندے کون سی ہیں ہر کسرا بندہ جو ولی بنا پھر پیر بنا پھرتا ہے مولا تیرے بندے اصل ہے کون جس کو دیکھتے ہیں اسی نے جبا پہنا ہوا ہے جس کو دیکھتے ہیں اسی نے بڑا ایمامہ رکھا ہوا ہے جس کو دیکھتے ہیں اسی نے چار پانچ مرید پیچھے لگائے ہوئے ہیں مولا ہمیں تو بتا دے تیرے اصل ولی کون سے ہے تیرے دوست کون سے ہے خدا فرماتا ہے اگر تو پوچھتا ہے چل آئے تجھے بتا دیتا ہوں میرے ولی کون سے ہے سن خدا کہتا ہے اللہ فرماتا ہے خبردار جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف ان پر نہ کوئی خوف ہے ان پر کوئی خوف نہیں وَلَمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمغین ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی غم ہے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ لوگو میں تمہیں یہ نشانیاں دیا جا رہا ہوں یہ دو نشانیاں ہیں آج کے جن سے لے کر تا قیامت تک یاد رکھنا جن کو نہ خوف ہو نہ غم ہو وہ اللہ کے ولی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اب آپ کہیں گے یہ خوف اور غم کیا چیز ہے اب خوف اور غم پر تھوڑی سے گفتگو کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں میرے پاس تین چار عیت کریمہ ہیں یہ قدیث مبارکہ ہے واقعات انشاءاللہ ہم کم ہی بیان کرتے ہیں اور اگر ضرورت پڑھ گی سمجھاتی نہ آپ کو میری یہ گفتگو یہ نہ ہو کہ میں ہی بولتا رہا ہوں آپ کو سمجھیں نہ الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم وہ چیز بیان کریں جو قرآن اور حدیث میں مل جائے یہ نہ ہو آپ کسی کے ساتھ بات کر بیٹھیں وہ کہیں جی کہاں لکھی ہے آپ مجھ سے پوچھیں میں کہیں کہ میں تا سنیاں سی بات میں بیان کروں ایسی بات نہیں ہوگی سنی سنائی باتوں پہ سنی عمر ضرور کرتا ہے لیکن جب نمبر رسول مل جائے تو پھر ذمہ داری آ جاتی ہے سبحان اللہ اب خوف اور غم کی غم کیا چیزیں ہیں غم آپ کو سمجھتے ہیں غم کس چیز کا ہوتا ہے غم ہوتا ہے گزرے ہوئے لمحات میں کوئی واقعہ ہو تو اس کا غم ہوتا ہے میں یوں کہوں کہ میں نے اگر یا پہلے اگر میرا مکان گر گیا تھا یا کوئی میرا نقصان ہوا ہے کاش وہ نہ ہوتا یعنی کہ مجھے غم ہے اس چیز کا ایک شخص وہ کہے کہ مجھے اپنے بیٹا جو میرا فوت ہو گیا تھا فوت ہو گیا تھا مجھے اس کا بہت غم ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو آئے گا اس کا مجھے غم ہے جو ہو گیا ہے اس کا غم ہوتا ہے میں یوں کہوں کہ میں میں لہور گیا تھا میری جیب کٹ گئی کافی دن پہلے تو میں کہوں یار مجھے بہت ہی غم ہے کہ میری جیب کٹ گئی غم ہوتا ہے گزرے ہوئے لمحوں پر ہونے والے واقعات کا ہائے صاحب غم گزری ہوئی آنا نہیں مستقبل جو چیز مستقبل میں آنے والی ہیں اس کا غم نہیں ہوتا ہے غم اس چیز کا ہوتا ہے جو گزر گئی ہو جو نقصان ہو چکا ہو جو معاملہ ہو چکا ہو اس کا ہوتا ہے غم اور خوف کس کا ہوتا ہے مستقبل کا مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھے جاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے مجھے خوف ہے کہ میرا یہ مریض بمار ہے کہیں فوت نہ ہو جائے مجھے خوف ہے کہ کوئی مجھے رستے میں پکڑ نہ لے میرے ساتھ ڈکیٹی نہ ہو جائے مجھے خوف ہے غم جو ہوتا ہے وہ گزرے ہوئے لمحات میں ہونے والے معاملات کا ہوتا ہے اور جو خوف ہوتا ہے وہ آنے والے معاملات کا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جس بندے کو نہ گزری ہوئی بات کا غم ہو نہ آنے والے لمحات کا خوف ہو بس وہی میرا ولی بندہ ہے بس وہی میرا ولی بندہ ہے ولی بندہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا اور نہ ہی خوف ہوتا ہے حاضرین مکرم حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ دیکھا کہ میں نے سب گھر بار اللہ کی راہ میں لٹا دیئے ایک لفظ بھی پوری زندگی زباہ پہ یہ نہیں آیا کہ میں نے لٹا دیا کبھی غم نہیں کیا ذات مصطفیٰ پہ سب کچھ لٹا دیا لیکن کبھی غمغین نہیں ہوئے ہمیشہ کہا یا رسول اللہ حکم کیجئے کیا چاہیے جانبی حاضر ہے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ نے اپنا دوست کہا اور ادھر حضرت علی کو کہا ہے علی میری نسست پر میرے بستر پر سو جاؤ صبح عوانتیں واپس کر کے چلے آنا حضرت علی کو غم نہیں ہے غوف نہیں ہے بالکل خوف ہی نہیں رہا کہ مجھے یہ نہ ہو باہر کھڑے ہیں وہ لوگ کافر تو باہر ہے اب مجھے اہل کے پاس دستہ ہے وہ تو گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں مصطفیٰ تو مجھے مارنے کے لیے لٹا کے جا رہے ہیں حضرت علی نے کہا مجھے اس رات سب سے زیادہ نید آئی کہ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا علی امانتے دے کر صبح چلے آنا مجھے ذریرتی برابر بھی